موسیقی کئی طلبہ کی تنظیموں کی جانب سے بنگلورو میں سی اے اے کی مخالفت میں ایک زبردست احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا گیا جس میں مظاہرین نے کہا کہ الیکشنز سے این قبل سی اے اے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا واحد مقصد پولرائیزیشن ہے جو کہ ناکام ہو کر رہے گا مظاہرین نے کہا کہ آر ایس ایس و بی جے پی صرف مسلمانوں پر نہیں رکے گی بلکہ عیسائی دلت اور دوسرے ہندو ان کے نشانے پر ہوں گے جو حکومت کے خلاف ہوں گے مظاہرین نے موڈی حکومت سے کہا کہ سی اے اے کو ڈی این اے کے بنیاد پر نافذ کرے ہاتھ پر دوسرے کیا ہے ہمارے کے دوریم ملتے ہیں جاوشہ کی بارتِ اجتے دوریم اس میں قلوبی این کا کالی ملتے ہیں اگر اس کے دوریم میں دوسری کیا لے موسیقی 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 بلد انڈیا اور مجھے انڈیا کیا ہے لہذا ہم رول آؤٹا ہے ان کو ملکان سی اے ایک ایک بردیشت کیا ہے بھارت محان ہے ہندو مسلم سکی حیسائی اس کی شان ہے آجائے اگر اپنے وطن پر کچھ آفت ہم سب کی جان تجھ پہ خربان ہے ہمارے پرک دادا کے دادا دادا کے دادا پردادا اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں اسی زمین کے لئے آزادی کے لئے لڑائی لڑ کر اپنا خون بھاہئے ہیں ہم کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہے اور ہمارا اگر کچھ ایسا بھی یہ کرنا ہو تو آپ ہمارا ڈین اے ٹش لے لو کہ ہم کیا ہیں تو ہمارا ڈین اے ٹش لے لو کہ ہم کیا ہیں یہ ڈیویجن ہے ہندو ہو یا مسلمان ہو انسانیت بڑھ کے بہت بڑی چیز ہوتی ہے چیز ہاتے ہیں میڑا ہے جمال اگر دیوال شکریہ ؟ We see that they are actually completing the entire narrative of the caa which is to you know alienate these groups as bangladeshese and pakistanis and what not but actually the caa will not benefit anybody apart from the 31,313 people who have been granted exemption on the Foreigner's Act and Passport Entry Act as reiterated by the Joint Parliamentary Committee in 2016 so the CIA is actually a hoax it's a hoax it's a false promise to a lot of people Polarization اس کے طرح BJP کرنا چاہتی ہے اور جس بات کو سامنے رکھ کے یہ چیز بول رہے ہیں وہ بہت ایک سوالیا ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوہے CIA کے تحت جوہے جو لوگ یہاں کے ناغریک نہیں ہیں وہ انہوں کو ناغریکتہ دینے والے ہیں لیکن دیکھا تو دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے صرف ایک مذہب کے لوگوں کو باہر رکھ کر جس طریقے سے خانون بنایا جا رہا ہے وہ Constitution کا Clear violation ہے اس کے ذریعے سے ہمارے جو Constitution کی دستور کی جو بنیاد ہے جو بنیاد یہ کہتی ہے کہ یہاں citizenship جو ہے وہ citizenship جو ہے وہ کسی کی کسی کے دھرم یا ذات کی آدھار پر نہیں ملے گی سب کو برابر کی ایک citizenship ملے گی لیکن سب کو جو ہے یہ مصرف مذہب کو بنیاد بنا کر citizenship دینا جو ہے وہ یہاں کے دستور کے خلاف ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بینلور سے ایک چپار کرتے ہیں انقلاب زندہ بار زندہ بار زندہ بار